بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حافظ عبداللہی اور آج اس وڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کرونا کس حد تک یہاں پہ جو ہمارے ملک میں پھیل گیا اس دنیا میں پھیل گیا اور اس کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے میں آپ کو سادی سی بات بتا دوں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ اگر ہمارا کوئی عزیز فوت بھی ہو جاتا ہے تو بہت ایکسپنسیو ہے آپ سن رہے ہیں لوگوں سے کہ وہ جو پچیس تیس ہزار کے اس کو ٹیکے ایک انجیکشن لگتے تھے وہ بلیک میں چار پوائن لاکھ روپے کی سٹم مل رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم اس فیز میں جائیں اس سے بہتر ہے کہ ہم اس میں احتیاط ہی کرنے اس میں سب سے اچھی بات جو ہے وہ احتیاط کرنا ہے کوشش کریں ہاتھ نہ ملائیں کوشش کریں لوگوں سے گلے نہ ملیں سینٹائزر یوز کریں ہاتھ ملانے کا مسئلہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں ہے تو اس میں علماء حضرات سے جا کے رہنوائی لیں علماء حضرات آپ کے جو علماء حضرات ہیں وہ آپ کو بہتر گائیڈ کریں گے اس بارے میں کہ آج کل کے حالات میں کیا کرنا چاہیے اس کے علاوہ مسجد بھی جائیں تو اپنا جائے نماز الگ لے جائیں الگ سے بچھا کے نماز پڑھ لیں سینٹائزر زیادہ زیادہ یوز کریں کوشش کریں ضرورت کے بغیر باہر نہ جائیں باہر نکلنا کم کریں اگر گھر میں کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو اس کو بھی پہلے کہیں رکھ دیں چار پانچ چھے گھنٹے کے بعد اس کو یوز کریں یہ ایک ایسی بیماریہ دیکھیں آپ کی زندگی کے ساتھ بہت سے لوگ اٹیچ ہیں آپ کے پیڈنٹس آپ کے بچے آپ کی بیوی آپ کے رشتہ دار جن کو آپ سے محبت ہے آپ کے یار دوست تعلق والے جو آپ سے محبت کرتے ہیں تو اپنے لیے نہ صحیح ان لوگوں کے لیے ہی صحیح ہے اپنی زندگی کو سیف رکھیں کوشش کریں اس چیز کا حل صرف اعتیاد ہے اور اعتیاد ضرور کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ